اسلام علیکم بلال سانی آپ کو ویلکم میرے چینل سانی بزور وارا میں آج جو سپیشل ایک جو ایک پرسل کو آپ نے آپ سے بلوانے جا رہا ہے وہ ہے شہراج بھائی موجود ہے ان کا تارک یہ ہے کہ یہ پیشے سے استاد بھی ہیں کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے رکن بھی ہیں اور کاسم علی شاہ صاحب کے شاگرد بھی ہیں تو آج یہ چند ایک معلومات ہمیں تصویف کے حوالے سے دیں گے یعنی کہ واصف علی واصف انہوں نے بڑے اچھے انداز سے انہوں نے کیا 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 سٹڈی کیا ہوئے تو آج ان سے چند ایک تصویف کے بارے میں چند ایک جو سوالات کرتے ہیں ان کا جواب لیتے ہیں کہ ان کا علم اور ان کے نزدیک یہ تصویف کیا ہے شہراج بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں اچھا دی شہراج بھائی سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کے لئے یہ ہے کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے جی اگر ہم اس کو واصف علی واصف رحمت اللہ کے نظریہ کے مطابق دیکھیں کہ ولی اللہ کون ہے تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا جس کے پاس بیٹھو اور تمہیں اللہ یاد آجائے تو وہ ولی اللہ ہے تو آج کے اس پور فتن دور کے اندر ایسے واللہ والے مجود ہیں کئی جن کے پاس بیٹھے ہیں اور رحمت اللہ یاد آجائے تو ان کے نظریہات کے مطابق ہر وہ شخص جس کے پاس آپ بیٹھیں اور آپ کو اللہ یاد آتا ہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے تو یہ کتنا اچھا ہے انہوں نے جو نے ایکسپرین کیا ہے صرف اور صرف 30 سیکنڈ کے اندر اور یہ بتاتے ہیں کہ زندہ گون ہوتا ہے زندہ جی جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے وہ زندہ ہے اگر جو کوئی لوگوں کے دلوں میں زندہ نہیں ہے اگر وہ حقیقی طور پر سانس لے رہا ہے لیکن لوگوں کے دل میں زندہ نہیں وہ موردا ہوگا میڈے نظریہ کے مطابق اور واسف علی واسف رامت اللہ کے مطابق زندہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوگا اچھا یہ اتباع ہمارے ناظرین کو علم اضافہ کرنے کے著ی سے درود کیا ہے وہ ایم hey افسر میں یہ رہانی کی افسیات اور یہ تصور میں آمہمcą وغیر قالت نے اسے درود کی محمد اور پیار ہے یہ ان کی یاد میں رہنا ہی ایمانی جذب ہے درود کو کتنا اچھا ایکسپلین کیا ہے انہوں نے شیراج بھائی نے تو یا ابھی ان کی کمسینی میں یہ سیکھ رہے ہیں تذفور کے بارے میں تو ان کے جواب آسید کنہا خوش ہوں گے تو اگلا سوال ان سے کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں شیراج بھائی کی تعلیم اور تربیت میں بیسیک بنیادی فرق کیا ہوگا اصل میں تعلیم وہ ہے جو ہم نصاب میں پڑھتے ہیں جو ہم بچوں کو کتاب پڑھاتے ہیں جو ہم ان کو دنیاوی معلومات پرام کرتے ہیں لیکن تربیت کا تعلق اس سے بڑا مختلف ہے تربیت اصل میں وہ ہے جو ہم بچے کو دنیاوی اور آخری نشون آخرت میں کامیابی کے لئے سکھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم کتاب پڑھاتے ہیں تو اس میں ہم نصاب کے مطابق اس کو انگلیش کا مواد پر آ رہے ہیں لیکن ہم اسے یہ نہیں سکھا سکتے کہ کسی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے وہ تربیت میں ہم سکھاتے ہیں میرے نظریہ کے مطابق ہم نے تربیت اپنے بچوں کی کرنی ہے تو دیکھیں ہم نے دنیا میں استاد رکھا ہوتا ہے جو ہمیں دنیاوی تلیم دیتا ہے اسی طرح خیال کا بھی کوئی استاد ہونا چاہیے تو خیال کا جو استاد ہے وہ بہترین استاد واصف علی واصف رحمت اللہ انہوں نے بولا کہ خیال کا جو بہترین استاد ہے وہ واصف علی واصف ہیں تو یہ بہت اچھا جملہ انہوں نے چھوڑا ہے آپ کے لئے تو اس کو آپ نے ضرور اپنے mindset میں بٹھانا ہے اور اگرہ سوال بھائی سے شراد بھائی سے کرتے ہیں استاد تو بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ہر بندہ کہتا ہے میرے ساتھ استاد لگا دیں تو حقیقی استاد کا جو ہے نا وہ definition کیا ہے تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے اصل میں جتنی بڑی دنیا ہے ایک بندہ پوری دنیا کو پڑھا نہیں سکتا اس کے لئے سب ہی اپنی خدمات دیتے ہیں لیکن حقیقی استاد وہ ہے جو بچے کے ساتھ ایسا رویہ احتیار کرے کہ جس کے جانے کے بعد بھی بچہ اسے یاد کرے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ استاد وہ ہے جو با کردار ہے جس کے پاس کردار ہے اگر میں شخصیت بڑی نہیں ہوتی اس کا کردار بڑا ہوتا ہے شخص بڑا نہیں ہوتا کردار بڑا ہوتا ہے تو ہر وہ شخص جس کا کردار ہے جس کے پاس بچے کے ساتھ ملن ساری ہے بچے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں لیکن سب سے بڑی کردار ہے اور اس کی جو نفس ہے وہ اس کے قابو میں وہ ہی سب سے بڑا استاد ہے یہ شراج بھائی کا آپ نے استاد کے والے سے بھی ایک جو بڑا اچھے جملے آپ نے سنیا تو شراج بھائی ہمارے میرے یوٹیوب چینل ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میں کہوں گا جی تمام بھائی بلال ثانی بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ جتنے بھی دو سباب جو علم اور عدب سے تعلو رکھتے ہیں اور یہ جو اپنی خدمات فری آف کوس آپ کو دیتے ہیں آپ کو سیکھنے کا موقع فرام کرتے ہیں آپ کو ہر نت نئی چیز سے اگاہ رکھتے ہیں تو ہمیں ان جیسے تمام بھائیوں کو پر امور کرنا چاہیے تاکہ یہ معاشرے کی ترقی میں مزید اہم کردار دا کر چلی شراج بھائی کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم آج آپ کے لئے نکالا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو بلوگ ہے آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا اور آپ نے کچھ نہ کچھ آج لازمی سیکھا ہوگا تو اس کے ساتھ آج دیجئے گا انشاءاللہ نیکس بلوگ میں آپ کو ایک نئی چیز میں آپ کو انٹرڈیوز کروانے جا رہا ہوں تو آپ نے لازمی دیکھنی ہے تو وہ آپ کے لئے اس پور فتن دور میں اور کرونا کے بارے سے لوگ ڈرے ہوئے اس کے لئے آپ کو ایک انٹرٹین ہم کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سم ہے جو ہے نا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ نے ویڈ کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو مزا آنے والا ہے اس کے لئے اجازت دیئے گا